ویلکم بیکٹو می چینل اگر آپ کی آنکھوں کے گیردس سیاہ ہلکے ہیں آپ کی آنکھیں اپنی رونک کھو چکی ہیں اپنی شائن کھو چکی ہیں اس کے نیچے کالے گھڑے بن چکے ہیں آپ کی پرکشش آنکھیں خراب ہو چکی ہیں پفی نیس آ چکی ہے آئی بیگ آ چکے ہیں آپ اپنی آئی لائشز کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنی آئی بروز کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کو پرکشش بنانا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں ویلکم ٹو ٹپس این ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو یہ جو آپ میرے ہاتھ میں ایک جادوی چھوٹی سی شیشی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام شیشی نہیں ہے اس میں آپ کی آنکھوں کی چمک واپس لانے کا راز ہے آپ نے صرف اس کو ایک دفعہ بنا لینا ہے یہ آپ کے پندرہ سے ایک مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا سب سے بڑی وجہ ہماری آنکھوں کے خراب ہونے کی اس ڈار سرکل اس پر آنے کی ڈپریشن ہوتی ہے جب ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ہم اپنا کھان پین صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے یا ہم بہت زیادہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں یا جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے ہم بہت زیادہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں سکرین یوز ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں کسے اس کو بنانا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کتنی دیر کے لیے اپلائے کرنا ہے ساری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پسند آئے ویڈیو تو ساتھ ساتھ اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل ایک چمچ ہم نے ناریل کا تیل لینا ہے ناریل کا تیل ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہے جتنا یہ خوبصورتی سے ہمارے بالوں کو نرم ملائم بناتا ہے ویسے ہماری سکن کے لیے بھی یہ زبردست کام کرتا ہے پھر ہم نے لینا ہے بادام کا تیل یعنی آمنڈ آئل ہم نے لینا ہے ایک چمچ ہم نے آمنڈ آئل لینا ہے ہماری سکن کو تروہ تازہ بنانے میں ہماری سکن کو لائٹر ٹون دینے میں ہماری سکن کو وائیٹس ٹون دینے میں ہماری سکن کو ریلیکس کرنے میں یہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے جو ہماری آنکھوں کے نیچے فائن لائنز بن جاتی ہیں جھریانا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بادام کا تیل اس کو ایک دم ختم کر دیتا ہے اب اس میں ہم نے اپنا تیسرہ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ بہت ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے ہم نے اس میں دو وائٹیمن ای کے کیپسول ایڈ کرنے ہیں وائٹیمن ای کا جو آئل ہے ہماری سکن کے آئل سے بہت زیادہ سیمیلر ہوتا ہے ہماری سکن اس کو جلدی سے ایبزورب کر لیتی ہے جب یہ ہماری سکن میں جلدی سے ایبزورب ہوتا ہے تو جو باقی چیزیں ہم نے اس کے ساتھ مکس کی ہوئی ہوتی ہیں یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس وجہ سے اس کو آپ نے ایڈ کرنا نہیں بھولنا یہ آپ کے سکن کو بہت زیادہ بینیفٹ دینے والا ہے دو کیپسول یہاں پر ہم ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس جس بھی کونٹیٹی کے اس کی کیپسول پڑے ہو آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینے ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے ہم نے اس کو اچھے دریگے سے اس کے اندر ایڈ کر دینا اور پھر اس کو مکس کر لینا ہے فل پوزیٹیو انرجی کے ساتھ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ بے دل ہو کر اس کو اپلائے کریں گے تو اس کے آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے کسی بھی چیز کی اپلیکیشن کرنے کا سب سے پہلا رول ہوتا ہے آپ اس کو پوزیٹیو وائبز کے ساتھ استعمال کریں کوئی سے بھی آپ نے چھوٹی سے ایک شیشی لینے ہی ہے آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا سا کنٹینر ہو آپ نے اس کو لینا ہے اس کے اندر اس سارے آئل کو ٹرانسفر کر لینا ہے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے ایسے شیشیاں مارکیٹ سے چہرہ آسانی سے مل جاتی ہیں جو رولون والی ہوتی ہیں آپ کو اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آنکھوں کے نیچے اپلائی کرنا ہوتا ہے بعض اف آئل ہم سے زیادہ لگ جاتا ہے بعض اف آنکھوں میں چلا جاتا ہے مسئلے ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے اگر آپ کو ایسے شیشی ملے تو آپ اس میں ڈال لیں ورنہ ہمارے گھر میں بہت سے اتر والی شیشیاں پڑی ہوتی ہیں خالی پڑی ہوتی ہیں اپنے گھروں کے درازوں کو ذرا سا ٹٹولیں اگر اس میں پڑی ہوئی ہے آپ اس میں سے اتر کو نکالیں اچھے طریقے سے شیشی کو صاف کریں اور اس میں ڈال لیں ورنہ آپ کسی چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال کر اس کو رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ آپ نے اس کو اس ساری شیشی کے اندر ڈال لی آپ اس کو اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چیز محفوظ ہو جاتی ہے بار بار گندے ہاتھ نہیں لگتے کسی قسم کی ڈسٹ یا ڈرٹ اس کے اندر نہیں جا سکتی دوسری بات جب ہم اس کے رول آن کو اپنے آنکھوں کے نیچے پھیرتے ہیں تو ہماری ساسات مساج بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آئل کے مقدار بھی نہیں لگتی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈال لینا ہے آپ کی ایک مہینے کے لیے یہ تیار ہے ایک مہینے کے اندر اندر یہ آپ کا ختم نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں سے اتنی ہی قوانٹیٹی نکلے گی جتنی ہم نے استعمال کرنی ہے اور میں آپ کو گارانٹی سے بتا دی رہی ہوں اگر آپ سات دن اس کو دن میں دو دفعہ استعمال کر لیں تو سات دن کے بعد آپ کے آنکھوں کے ہلکے بلکل غائب ہو جائیں گے آپ کو ان کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے صبح کے وقت اور رات کے وقت آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو دھونا ہے یا پھر آپ نے ارکے گلاب کے ساتھ اپنے آئی ایریا جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے یا کچھے دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے آئیز کے نیچے اپلائی کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو کیسے دکھا رہی ہوں اگر یہ ہی ہم اپنے فنگر سے اپلائی کرتے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اب تک آئیل لگ چکا ہوتا ہے اس میں سے اتنا ہی آئیل لگے گا جتنا آپ اس کو اپنے سکن میں ایبزورب کر سکیں گے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے نیچے مساج کرنا ہے مساج کرنے سے کیا ہوگا آپ ریلیکس فیل کریں گے آپ کی آنکھوں کی تکاور دور ہوگی اور یہ آپ کی سکن کے اندر تک پینٹریٹ ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ نے دونوں آنکھوں پر اس کو آرام سے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے مساج کرتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں ایبزورب ہوتا جائے گا اور یہ ایبزورب ہو کر آپ نے اس کو ساری رات کے لیے لگا رہنا دینا ہے ساری رات آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہمیں چپ چپ ہوتی ہے تو سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو لگانا ہے اور سوتے وقت آپ نے اس کو کسی کپڑے سے صاف کر لینا ہے میں یہاں آپ کو اس کا طریقہ دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنا بہت آسان ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد دھل کے ہاتھوں سے آپ نے آنکھوں کے نیچے اس کو مساج کرنا ہے آنکھوں کے اوپر مساج کرنا ہے آپ کے آئی لیشز بھی گروہ ہوں گی آپ کے آنکھیں خوبصورت ہو جائیں گی آپ کے آئی بروز بھی خوبصورت ہو جائیں گی بہت زبردست ریمیڈی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے سیو کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو دبانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اللہ حافظ